سلام علیکم ڈیس سٹوڈینٹس آپ یار آل فائنڈ سٹوڈینٹس آج ہم کریں گے آپ کے لیسن نمبر ڈوول کا ریویجن تو ریویجن کریں گے ہم کوشن آنسرز کا کوشن نمبر پرسٹ ہے باق کا مالی کس بات پر خوش ہوتا ہے اور کیوں تو آپ کو نظم پتا ہے باق کا مالی کس چیز پر خوش ہوتا ہے باق کا مالی کوئل کی آواز پر خوش ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کیونکہ کوئل کی کوئل میں اسے ایک عجیب سی لطف ملتا ہے یعنی کی مزا ملتا ہے اور کوشن نمبر ٹو ہے نظم کے آخری بند میں شاعر نے کیا بیان کیا ہے تو نظم کے آخری بند ہے آپ کے پاس یہاں پہ تو اس نے کیا بیان کیا ہے تجھ کو عاموں سے رقبت ہے عام کے باغوں سے الفت ہے کوکو کرنے کی عادت ہے کوک سے دل تٹ پانے والی کوئل تیری کوک نرالی تو اس میں نظم کے آخر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ کوئل سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تجھے عاموں سے محبت ہے اور عام کے باغوں سے الفت ہے پیار ہے محبت ہے کوکو کرنے کی عادت ہے اور تمہیں کوکو کرنے کی عادت ہے کوئل تمہاری کوک نرالی ہے اور تم اپنے کوک سے اپنے آواز سے دلوں کو تٹ پاتے ہو تجھے عاموں سے رقبت ہے یعنی کی شوق ہے تمہیں عاموں کے یہ جو ہے آخری بند میں شاعر بیان کرتا ہے اور کوشن نمبر تھاٹھ ہے نظم کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرہ بار بار آیا ہے وہ کون سا مصرہ ہے اور اس میں کوئل کی کون سی خوبی بیان کی گئی ہے تو نظم آپ کو پتا ہے نظم کے ہر بند کے آخر میں کون سا آیا ہے نظم یہ والا بند میں شور مچانے والی کوئل تیری کوگ نرالی یہ آیا ہے کوئل تیری کوگ نرالی جیسے کہ یہاں پہ بھی ہے کوئل تیری کوگ نرالی اور لاس میں بھی ہے کوئل تیری کوگ نرالی تو نظم کی ہر بند کے آخر میں کون سا مصرہ آیا ہے کوئل تیری کوگ نرالی آیا ہے اور اس میں کوئل کی کون سی خوبی بیان کی گئی ہے کوئل کی آواز کرنے کی کوئل کی کوگ کرنے کی خوبی کو بیان کیا گیا ہے تو آج کے لئے یہ ہم کریں گے کوشن نمبر تھاٹھ تک ان کا آپ کو آنسر آلری میں دے چکی ہوں تو آپ وہاں سے یاد کریں گے ایکزام کے لئے پرپیرشن آپ وہاں سے کریں گے خدا حافظ